اسلام علیکم تو کیا حالیں اور کیسی چالیں میں ہوں آپ کا پرائیم منیسٹر تو آج ہم بات کریں گے مفت کھورو اور کنٹینٹ چوروں کی ہاں آج ہم بات کرنے والے ہیں رییکشن چینلز کی ان کی مثال بھی ایک ایسے خاندان کسی ہے جن کا وڈہ بھائی دوبئی میں ہوتا ہے اور اسی اکڑ میں سارا کا سارا خاندان ادھر ویلہ پھر رہا ہوتا ہے بھائی چاہے ادھر عربیوں کے اونڈ چرا رہا ہو تو رییکشن چینلز کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے جن کا مطلب ہوتا ہے یوٹیوب سے کسی کا بھی کنٹینٹ چورا کر اس پر اپنا رییکشن دینا اس کو کہتے ہیں رییکشن ویڈیو ایک بندہ دن رات محنت کر کے کنٹینٹ سوچتا ہے پھر اس کی سکریپٹ لکھتا ہے اس کے بعد اس کو ریکوڈ کرتا ہے اس کے بعد دو تین دن میں جا کر اس کو ایڈٹ کرتا ہے اس طرح چھ سات دن کے اندر اس کا ایک کنٹینٹ تیار ہوتا ہے ویڈیو اپلوڈ ہونے کے دس منٹ بعد اس پر ان کی رییکشن ویڈیو آئی ہوتی ہے نہ کچھ سوچنا نہ لکھنا نہ کوئی ٹائٹل نہ تھامنیل اور نہ ہی کوئی ٹیگز اٹھو نہاؤ دھو رییکشن ویڈیو بناو اور سو جاؤ یوٹیوب والوں نے ان کے لیے الیدہ سے ایک کریٹیڑیا بنایا ہوا ہے اگر ہم کسی کا ٹائٹل یا تھامنیل یا کنٹینٹ تھوڑا سا بھی استعمال کر لیں تو اسی ٹائم کوپی رائٹ یا سٹرائک ہمارے چینل پر اپڑی ہوتی ہے یہ پندرہ پندرہ منٹ کی ویڈیو کسی کی بھی سیدھی سیدھی اٹھا کر لگا دیں مگر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جیسے یہ یوٹیوب والوں کے مامے کے پتر لگتے ہوں مجھے بھی یہ انٹرو دینے کا کچھ خاص شاک نہیں ہے بٹ لوگوں کو چھے یار میری گلتی دیے ایتا بکواس سا انٹرو تو ہاں بھائی تم کیوں انٹرو دوگے سامنے بیٹھو ہنسو ونگا چپا مو بناو اور ہو گیا رییکشن تیار اور آج کل انہوں نے علیدہ سے ایک یکی شروع کی ہوئی ہے جو پاکستانی ہوتے ہیں وہ انڈین کنٹینٹ پر رییکشن دیتے ہیں اور جو انڈین ہوتے ہیں وہ پاکستانی کنٹینٹ پر رییکشن دیتے ہیں اور پھر اس کا ٹائٹل کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں پاکستان رییکشن اون انڈیا اب تم پورے ملک کے مام میں لگتے ہو جو تمہارے رییکشن کو پورے ملک کے ساتھ نتھی کر دیا جائے اگلا بندہ ویڈیو میں چاہے کتنی ہی تھنڈی چوسے مار رہا ہو مگر انہوں نے ہر تیس سیکنڈ بعد ہسنا لادمی ہوتا ہے میرے خیال سے تو یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے ٹائیمر سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہر تیس سیکنڈ بعد ہسنا ہے اور اگلے ہر ایک منٹ بعد ونگا چپا مو بنانا ہے اگر تم ان کو گلتی سے روز کر دوگے تو انہوں نے تمہارے روز پر بھی رییکشن ویڈیو بنا دینی ہے تو بھائی تمہارا اور کام بھی کیا ہے دوسروں کے بنائے ہوئے کنٹینٹ پر بیٹھ کر ہنسو اور بغیر کسی محنت کیے منٹوں میں لاکھوں ویوز سمیٹ لو اور پھر کنٹینٹ بنانے والا اگلا بندہ ان کو کچھ بول بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ یوٹیوب والوں کے پھوپی کے پتر جو لگتے ہیں اگر ان کے کنٹینٹ کی محنت کی بات کی جائے تو یہ ایک دن میں دس دس منٹ کی ایک سو چوٹالیس ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہر دس منٹ کی ویڈیو کو ریکوڈ کرنے میں دس منٹ لگیں گے اور ایڈٹ کرنے میں زیرو منٹ ٹائٹل تھم نیل اور ٹیک دوسروں کا ہی چورا لیا لو دس منٹ میں ہو گیا کنٹینٹ تیار بات بڑیو اس طرح اگرے چوبیس گھنٹے میں یہ ایک سو چوٹالیس ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں موہ تو تے لگتا ہے جی میں مکنہ تیس نال بواسیر چوسی ہون دی ہے کیونکہ سب جن ریاکشن ہی تو دیتا ہے اور یہ روشٹ والے نگیٹیو ریاکشن دیتا ہے کسی اور کے کانٹینٹ پر ہم ریاکشن چینل والے پوزیٹیو ریاکشن دیتا ہے اور سب کچھ ریاکشن ہی ہوتا ہے اور یہ اس نے تھوڑی دیر بعد بول دینا ہے یہ دنیا بھی ایک ریاکشن چینل ہے ایک چوری اوپر سے سینہ زوری تو ریاکشن چینل ویسے یہ کانٹینٹ کتنا بھی اچھا ہو اگر کوئی اس کا مزہ بڑھا رہا ہے کوئی اپنا اپینینز دے رہا ہے اس کے ساتھ تو وہ تھوڑا زیادہ انٹرٹیننگ ہو جاتا ہے ویڈیو یہ انٹرٹین کی ایک نئی قسم لکل آئی ہے کہ پبلک اب ان کا ریاکشن دیکھ کے انٹرٹین ہوگی اس قوم کے برے حلا ضرور چاہ رہے ہیں مگر اب اتنے بھی برے نہیں آئے کہ تمہاری ہسی کو دیکھ کر انٹرٹین ہو سکیں حالانکہ یہ پہلی ویڈیو کو تین سے چار دفعہ دیکھ چکے ہوتے ہیں اور یہ بھی تے کر چکے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ویڈیو میں کہاں پر ہسنا اور رونا ہے مگر پتہ نہیں ان کو بار بار ایک ہی چیز دیکھ کر کس طرح ہسی آ جاتی ہے کسے سستے انٹرٹینر دے ہو پتروں تو آج ہم آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیں آج ہم اپنے شو میں لائے ہیں چاچے بشیرے کو آج کے بعد چاچا بشیرہ بھی ہمارے ساتھ شو میں ہوا کرے گا اور ہمیں نئی نئی جگتے سنایا کرے گا ویلکم ٹو دا شو ٹھینکیو جی ٹھینکیو لے وے چاچا آج پہلی جگتنال اپنا عشیروات کرواو آپ کا ریاکشنس ایک تو انجوائبل یا فنی ہونا چھئے انجوائبل کو کونسا تم نے اپنے ریاکشن میں امانت چند کو بلایا ہوتا ہے یا پھر تم نے فیصل آبادی جگتیں مارنی ہوتی ہیں وہ ہی جاہی لانا ہسی ہی ہی ہاں اور ونگا چیبا مو بنانا چلو بے چاچا استاد مو تو تلک دا نہیں جی میں جھوگی آدھا پرابٹی ڈیلر ہوندہ ہے میں آدھا سے زیادہ ٹائم میں خود ہی انٹرٹین کر رہا رہتا ہوں انٹرٹین کر رہا رہتا ہوں او جا بے جا کسے نرگیش دیا پترا ایڈا وڈا تو انٹرٹینر یہ دنیا کے وہ واہی چور ہیں جن کے لیے کوئی قانون نہیں بنا بلکہ قانون مطلب یوٹیوب الٹا ان کو پروموٹ کرتا ہے ویوز اور سبسکرائبر دے کر کجاب بیج جاتی ہے اپنا شروع کر دیا میڈیو بینا کس دیر دو اب تھوڑی بات کر لیں ان بہن بھائیوں کی اور سوری ان میاں بیوی کی تو یہ پا جی پورا ٹبر لے کر رییکشن دینے بیٹھے ہوتے ہیں جب ان کو کوئی روزگار نہیں ملا تو انہوں نے سوچا رییکشن چینل بناتے ہیں بغیر کسی محنت کے دنوں میں سیلی بریٹی بن جائیں گے ان کی تمام کی تمام ویڈیو یا تو پاکستانی سٹیڈ ڈراموں پر ہوتی ہیں یا پھر سجاد جانی کی جگتوں پر اگر پھر بھی ان کو ویوز نہیں ملتے تو یہ ہماری مذہبی ناتوں اور تقریروں پر رییکشن دینا شروع کر دیتے ہیں اب ان کو کس نے اجازت دی کہ بغیر نائے دو ناتوں اور کلاموں پر رییکشن دینا اب ان کو یہ تک نہیں پتا کہ وہ پارٹ 1,2 یا 3 پر رییکشن دے رہے ہیں مگر ان کو کیا رییکشن دیتے جاؤ ویوز حاصل کرتے جاؤ وہ بھی بغیر کسی لوجک اور محنت کے چا 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 ایک جگت انہوں بھی تے مارو اب اس بندے کو دیکھ لے اس نے اپنا 10 منٹ کا رییکشن ان کلا بازی والی ویڈیو پر ہی گزار دیا اب آپ اس کی ویڈیو کو فاس کر کے دیکھیں گے تو کہیں پہ یہ مو پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے کہیں سر پہ کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر کبھی ہستا ہے کبھی رونے والا مو بنا لیتا ہے اسی طرح سے اس نے 10 منٹ کا رییکشن دے دیا تو آخر کار وہی ہوا جو میں کہہ رہا تھا یہ انڈین ہیں اور پاکستان کی جشن آزادی کی ویڈیو پر رییکشن دے رہے ہیں اب اس بندے کو دیکھیں یہ تو حلکہ فلکہ ادھر ادھر ہوتا ہے تھوڑا بہت ہنس بھی لیتا ہے اور باتیں بھی کر لیتا ہے مگر اس کو دیکھیں جیسے چپیٹے مار کر بٹھایا ہو یا پھر 500 روپے دھیاری پر لیا گیا ہو وہ بیچارہ پوری ویڈیو میں اس طرح سے ادھر ادھر ہلا بھی نہیں اگر کوئی بات بھی کی ہے تو بغیر کسی ہلے جھلے بلکل ساکن ہو کر اتنے تیجس بھی لوگ ہیں مر پاس کتنے شاندار بیچار رکھتے ہیں جی استاد اے بندہ لگ دا نہیں جی میں گلت شیو کرا نالا نہیں ہوندہ ہے واہ چاچا واہ آج تر کمال ہی کرتا ہے پھر سے میمز لکے آگے ہیں بسی کے میمز ڈینک انڈین میمز ان بندوں اور بندیوں کا کنٹینٹ تو سارا کا سارا ایٹین پلیس اور جونی بھائی پر مسلط تھے ساتھ مجا کرتے ہیں کنٹرول اور پھر جگہ جگہ استاد جونی بھائی کی تصویریں ان کے گوگل اکاؤنٹ سے اٹھا کر تھم نیل پر لگائی ہوئی ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر استاد کے فین تو لازمی ویڈیو اوپن کریں گے ویسے یار میں نے بھی صرف اسی لیے اس کی ویڈیو اوپن کی تھی اور پھر تھم نیل میں اس کے فیس رییکشن سے لگتا ہے کہ جونی بھائی تھم نیل میں نہیں بلکہ ریل میں اس سے ملاقات کرنے آئے ہیں ساتھ مجھا کرتے ہیں ہاں کسی کو مجھا آئے نہ آئے مگر اس کو میم دیکھ کر بہت مجھا آ رہا ہے اور اس بندے کی مسکراہت سے تو لگ رہا ہے جیسے کاری صاحب نے آج حمزہ کی کلاس رات دو کے بعد رکھ دی ہو تو انہوں نے پوری ویڈیو میں حسب معمول وہی کرنا تھا جو کہ ایک رییکشن سیلی بریٹی کرتا ہے مطلب بے وقت کی راگنی اور سوری بے وقت کی ہنسی تو یار یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے یہ میری بغیر جیکٹ کے دسمبر کے اندر دیکھی ہے مجھے اس وقت سک سرتی لگ رہی ہے میں چاہتا تھا میں جیکٹ پہن کر ویڈیو بناوں تو یار امی کیا کروں میرے پاس جیکٹ ہی ایک ہے اگر میں ایک ہی جیکٹ پہن کر ویڈیو بناتا رہوں گا تو آپ سوچو کہ اس نے ساری ویڈیو ایک ہی دن میں ریکورڈ کر لی ہیں تو آخر کار یار ایک کڑھائی والا سوٹ بھی تو آپ کو دکھانا تھا تو یار آپ چینل سبسکرائب نہیں کر رہے تو یار ایک دوسری آپ سے امپورٹنٹ بات کرنی تھی میں نے سنا ہے کہ کومنٹ زیادہ کرنے سے ویڈیو رینکنگ میں اوپر آ جاتی ہے جیسے کہ عمران خان گریبوں کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں اسی طرح آپ بھی زیادہ سے زیادہ کومنٹ کر کے میری ویڈیو کو اوپر اٹھائیں مطلب آسمانوں میں تو یار آج کے لیے اتنا ہی جلد نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ ختم گیا